بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین نہانے سے دس منٹ قبل ناریل کے تیل سے چہرے کی مالش کریں آپ کے جیلد نرم اور ملائم ہو جائے گی اور اچھی رہے گی سورہ یاسن تین مرتبہ گیارہ دن تک پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں شادی ہو جائے گی نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے ناظرین کلونجی کے استعمال سے شگر سے نجات ملتی ہے اور کالے یرکان کی بیماری نہیں ہوتی بس یہ پانچ باتیں یاد رکھو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نیند سے اتنا بھی پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے ہارنے سے مت ڈرو ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہترین انسان بننے کا موقع دیتی ہے ہر وقت جیتنے کا جذبہ ہونا چاہیے کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اپنے کام کرنے کا طریقہ کار بدلو ارادہ نہیں یہ وقت تم پر تھوڑا مشکل ہوگا لیکن آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی کسی بھی بیماری کے بعد غزہ ہمیشہ کم کھائیں بانچپن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھا لیا کریں جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاس کا رس نکال کر بالوں میں لگا لیں ہری مرچ کھاؤ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لک میں کھاؤ حازمہ کبھی خراب نہیں ہوگا حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے مہواری کا باقائدگی سے نہ ہونا بانچپن کا سبب بن سکتا ہے اس کے علاوہ مہواری میں خون کم آنا درد کا زیادہ ہونا ایسے مسائل کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں ایک انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے ہٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں اور عروی ایسی سبزی ہے جو گردوں کی بیماری کو دور کرتی ہے اگر آپ کا پیٹ مسلسل مٹاپے کی طرف بڑھ رہا ہے تو چینی سفید چاول اور میدے سے بنی اشیاء سے پرہیز کریں ناظرین دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور رنگ ساملا پڑ جاتا ہے دن میں زیادہ وضو میں رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے جس عورت کا بدن پھول جائے ایسی عورت کو روزانہ آدھا گینٹہ چلنا چاہیے جو عورتیں کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں زیادہ تیز چلنے والی عورت اور تیزی سے کام کرنے والی عورتوں کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں اثر کے بعد سونے سے یاداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے ناظرین اجوہ کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے دہی زیادہ کھانے سے جڑیاں کم ہو جائیں گی جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں بچے روئیں گے نہیں اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھوڑا لو رات کا کھانا چھوڑ دینے سے عورت جلدی بوڑی ہوتی ہے روٹی کمانا بڑی بات نہیں ہے بلکہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بہت بڑی بات ہے شام کو ادھرک کھانے سے ذہن تیز ہوتا ہے ناظرین شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے اگر خارج سے ہمیشہ کے لیے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑا گوشت استعمال نہ کرو گیلے بالوں میں کنگا کرنے سے گریز کرو اس سے بال جلدی کمزور ہو جاتے ہیں جس کا گلہ بیٹھ جائے وہ سانف کے دانے چوس لے گلہ اسی وقت کھول جائے گا عاملے کا مربع بال گرنے سے بچاتا ہے موبائل کو اپنے پاس یا تکیہ کے نیچے رکھ کر مت سویں ناظرین جوڑوں کی تکلیف اور درد سے نجات کے لیے مچھلی کھائیں صبح کی سستی اور کالی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگا لیں سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سویں اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نو عمر بچوں کی ہڈیاں بننا رکھ سکتی ہیں چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے نہار مو پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی بھی دانے یا چھائیاں نہیں نکلتی ایک مرتبہ ہفتے میں پیشاو والی جگہ پر سرسوں کا تیل لگا لو زندگی بر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاس کا استعمال بڑھا دینا چاہیے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں روزانہ مسکراتے ہوئے دس منٹ پیدل چل لینا ڈپریشن کو دور کرتا ہے یاد رکھئے مردوں کے بانچپن کی بڑی وجہ نشہ اور سیگرٹ نوشی وغیرہ ہے لوگ ہاتھ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت سے ملاتے ہیں دانت ایسی چیز ہے جو دو مرتبہ بندے کو تحفے میں ملتی ہے اور تیسری مرتبہ خود خریدنی پڑتی ہے عام انسان ایک دن میں تیس ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے نہارمو ادرک اور لیمو کا رس پانی میں ملا کر پیلی یا کرو بڑھاپے میں بھی چہرہ جوان نظر آئے گا پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں عورت ادرک زیادہ کھائے بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو عورت بندگو بھی کھانا شروع کر دے اگر آپ ہمیشہ اپنی جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو نہارمو نیم گرم پانی میں اجوہ خجور کا دانا بھی گو کر مو میں ڈال لیا کرو پٹھوں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے مہینے میں تین بار بکرے کے پائے ضرور کھا لیا کرو نہارمو ادرک اور لیمو کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرو بڑھاپے میں بھی جوان نظر آو گے ناظرین سر میں درد اٹھے یا چکر آئیں تو فوراں تھوڑا سا صفیز زیرہ مو میں ڈال لو درد ختم ہو جائے گا کچھی گاجر کھانے سے پسن پیدا ہوتا ہے تین ایسی طاقت اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے اس میں ادرک پالک اور شلجم ہیں شگر سے نجات کے لیے صبح خالی پیٹ پانی دانے کلونجی کے کھانے سے انشاءاللہ شگر کا مرض ختم ہو جائے گا کیلہ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے اس سے حازمہ خراب ہو جاتا ہے اور اسبغول کا استعمال میدے کی جلن اور تضابیت سے بچاتا ہے بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، حلدی اور دیسی اجوائن چھ گرام لے کر طوے پر ہلکا سا بھون لیں اور ایک چھٹکی دن میں دو مرتبہ نیم گرم پانی کے ہمراہ لیں کچھ عرصے کے استعمال سے پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی امرود گھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی ہوتی ہے اونچا بولنے والی عورت بے حیاء ہوتی ہے بڑے موں والی عورت کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں شہد کو پندرہ منٹ چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں یا جریوں کو آنے سے روکے گا اور چہرے پر کھیڑا لگانے سے چہرے کی جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور ہتھیلیوں پر اور پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سوتے ہیں وہ بڑے بھی ہو جائیں جوان رہتے ہیں انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں میدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے قبض اور بدحضمی دور ہوتی ہے کلانجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفاہ ہے ناریل کے تیل میں لیمو کا رس ملائیں اور روزانہ لگا لیں ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہو جائے گی نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے ناظرین جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہے مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے شکریہ شکریہ